اصلا اہل سنت و جماعتہ اے اکیدہ اور ایمانیں کہ جی میں نبیدہ موجزہ برحق کے جی میں نبیدہ موجزہ برحق کے اے میں ولیدی کرامت بھی برحق کے ولیدی کرامت بھی برحق کے اور کرامت دا متلکن انکار کرنا نہیں یہ ہے ہی نہیں ایک قرآن دا انکار ہے میں اس دی دلیل دے اندر اپنے موقف دی تائید دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا چونکہ میں الحمدللہ کے بھی ایرز کرنا ہوں کہ ساڑھا اہل سنت و جماعت دا ہر اکیدہ یا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے یا مصطفیٰ کریم دے فرمان تو ثابت ہے کوئی رسمی ساڑھا اکیدہ نہیں ناسا انگریز دے کولو مور لوائیے کہ اجتباد سانو اے آکھے آجائے یا سانو اے آکھے آجائے ساڑھے اکیدے دے مور محمد مصطفیٰ دی لگی ہوئی ہے گرامی قدر حضرات کرامت دا تعلق کرامت دا ثبوت اللہ دی کتاب دے بچوئے اللہ رب العالمین نے اپنی ایک برگزیدہ بندی دا ذکر قرآن اچھ فرمائے برگزیدہ بندی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ جدو اللہ کریم دی طرف وہ حکم ہویا کہ مریم جناب جبریل امین آئے انہا آکے کہا اے مریم میں تیرے کو لائیں کس واس تے لِعَحَبَ لَاكِ غُلَامًا زَكِيَا تاکہ میں تینوں صاف ستھرہ پتر دے کے جاؤں پتر کون دیندہ ہے بولیے سارے اندھا کیدہ ہے نا پتر کون دیندہ ہے تیاں کون دیندہ ہے اے قرآن پاک دی آیت ترجمہ کسے دا بھی اٹھالو سنی دا اٹھالو دیوبندی دا بابی دا جدہ مردی اٹھالو ہر ایک نے ہی لکھیا جناب جبریل آکے کہنے میں آیا ہوں اِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِعَحَبَا لَاكِ غُلَامًا زَكِيَا میں تیرے کو لائیں تاکہ تینوں صاف ستھرہ پتر دے کے جاؤں گا بڑا تفصیلی واقع ہے میں تفصیلیں چنہی چاہنا چاہنا دا اشارہ عرض کر دیتا ہے تو جو تو بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا نا تو سیدہ مریم صلی اللہ علیہ آپ بستیوی چوبار نکلی ہیں بار ایک مقامتیں آئیا جس مقامتیں جناب مریم صلی اللہ علیہ پہنچیں آتے دیکھ دیا کہ انہیں کھجوردہ ایک سکہ تھم ہے کھجوردہ سکہ بوٹا ناوتے پتے نے ناوتے کو پھالے سکہ تنہ کھلوتا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ آکے اُس تھم دے نال خجوردے تھم دے نال انٹیک لگا کے بہ گئی ہیں جدو تھم دے نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں اِدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب ہے تو آپنو پیاس بھی لگی تے پوکھوی محسوس ہوئی جدو پوکھوی لگی تے پیاس بھی ہوئی نا اللہ دی بندی جناب مریم صلی اللہ علیہ اینج نظر آسمان وال اٹھائی یا اللہ تیرا حکم من کے تھے آگئی تو یا اللہ بچے دی ولادت ہے میرے کل کوئی دایا نہیں کوئی میری سہیلی نہیں ماں نہیں کوئی میرے کل نہیں میں کلی ہوں یا اللہ کھان واسطے چیز کوئی نہیں پین واسطے پانی کوئی نہیں تو میں کی کروں اللہ قرآن اچھ کی ارشاد فرماندہ ہے اے وے کرامت کہ کرامت دا ثبوت کتھوں میں اللہ دے قرآن میں چھو جدو جناب مریم صلی اللہ علیہ نے ایک جملہ بولیا نا تفسیر کبیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کسیر نے لکھیا کہنے نے جس روکھ دے کول حضرت مریم صلی اللہ علیہ بیٹھیں ہیں سننا اوہ دیاں جڑاں بھی تھلوں سوک گئیں ہیں سن سکا تنا تو کوئی اتشاقہ نہیں کوئی ٹانیا نہیں سکا تنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم فکر نہ کر جس سادہ حکم من کے آگئی ہے نا ان اللہ لا یدیو عجر المحسنین اللہ احسان کرن والے ہیں دے عجر نو زائع نہیں کردہ آئے 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 سارے بولیے درے کوری سبحان اللہ اللہ دی بندی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ارد کردین پروردگاری آلم یا اللہ میں نبکھ لگیے میں کی کرا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اے میری بندی مریم بہوزی لئی کی بھی جزئین نخلا تساقی طالعی کی رتبا جنییہ ہرمایا مریم کیویا جہ تینوں پوکھ لگیے تینوں پیاس لگیے ہرمایا مریم فکر کرن دی ضرورت نہیں وہوزی لئی کی بھی جزئین نخلا حرمایا مریم اے جیس بوٹے دنال تیک لاکے بیٹھیں اینج کر اے سبوٹے نو پھڑ کے حلا تو آٹے وچہ بڑا جنابندہ بڑا طاقتور کڑیل جوان بندہ جیڑا آنکھے ماتین من وزن چکلین پانج من وزن چکلین ان آنکھوں جا کھجور دا سکا تناؤوے تھام سکاوے کھجور دا تے دویں ہتھان دے نال پھڑ کے ٹل لاکے حلا کے وخا او بندے نال تیل تے کی اگر ٹریکٹر نال بھی ہلا یہ بولو ہی لدے جیڑے چوپو شہد تساں کدھی حلایا آوے آتھنال کھجور دا تھامیں پھرمایا مریم واہوزی اے جیڑا کھجور دا تھامیں انو حلا آئے اے نا نبی ہے اے نا نبی دا کچھ سیابی ہے اے ولیہ ہے نبی دی ماں پھرمایا واہوزی ترجمہ پڑے جس مردی مسرک دے مولوی دا پھرمایا واہوزی ایلائی کی پھرمایا اے مریم اے جیڑا کھجور دا تھامیں اس تھامنو پھڑ کے اپنے وال حلا یا اللہ اے ڈا موٹا تھام اے کی میں ہلے گا پھرمایا مریم آج تا کدھی ہلیا نہیں پر اسی لوکانو وہ کھانا چاہنے ہو جیڑا ساڑا بانے جائے اسیوں دے ہاتھے کے طاقت یہ نیرک چھڑنے ہو اگرچہ کھجور دا تنا کدھی کسے ہلایا نہیں مریم تو اپنیاں اکھا نہ لپے کھیں گی اے جہاں تھا لانا تیرا کم ہے ہلانا ساٹا کم ہے خجور دا سکھا تھام اللہ قرآن ایک فرمان ہے وہوزی ایلائی کی بجزع نخلا تساقیت علی کی روتب الجنیہ فرمان یا مریم اس خجور دے تھامنو تو پھڑ کے اپنے وال ہلا یا اللہ میں ہلا مانگی تکی ہوئے گا فرمان یا مریم وکھیں گی اے جڑا خجور دا سکا تنایں اے دیاں شاخہ نکلنگیاں تیرا ہاتھ اے دے نل لگن دی دے روئے گی تیرا ہاتھ لگے گا اے دیاں شاخہ نکلنگیاں اے دے تے پھال لگ جائے گا پھال لگے گا بھی تنا الپاق بھی جائے گا اے دو ہاتھ لانا تیرا کم ہے خجوران چار کے تھلے تیرے قدمہ وچھ سٹنیاں تیرے خدا دا کم ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سورہ مریم پڑھ کے دیکھنا سورہ مریم اللہ دی ولیہ اللہ دے نبی دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے جا دوست خجور دے تھا منو پڑھ کے ہاتھ اینجل آیا ہاتھ لان دی دے روئے اے سکا بوٹا جی دا تھلوں ٹنائیں سک چکیا سی چیدیاں جڑائیں سک گیا سن ہاتھ لگن دی دے رے انو شاخہ لگ گئی شاخہ دے ہوتے نالی پھل لگ گیا ہے پھل پک گیا ہے اللہ دی ولیہ انج کر کے ہلایا خجور دا سارا تنائیں ہلاں لگ پیا ہے تادیاں خجوراں پک پک کے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دے قدمہ وچھ ڈگے پہیاں اے سجنا تسنا قرآن ایچاندہ ہے اوہ کائنا تلیو جیڑا رب دا ہو جائے رب او دے ہتھاں وچھ طاقت یہ نیرک چھڑ دا ہے کہ ہاتھ سکے تنے نو لائے اوہ سکا تنامی ہرا ہو کہ اوہ دے دے پھل بھی لگ جاندہ ہے پھل پاک بھی جاندہ ہے اے اللہ دا قرآن اگر اللہ پتا کی فرمان دے فرمایا فاکولی وشربی وکری آئینا فرمایا مریم اے خجوران دے گے پہیاں اے ننو کھا فاکولی اے ویخ ازا تیرے واسطے قریب تو ایک پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیتا ہے پانی دا چشمہ بھی جاری ہوگی پانی بھی پی وشربی وکری آئینا اے بڑا سوادی جملہ ہے فرمایا وکری آئینا فرمایا خجوران کھا کیوں یہ اللہ فرمایا دسنا چانا نبی دی ولادت تے نبی دی ولادت تے مٹھییاں چیزاں فرمایا فاکولی اے مٹھییاں خجوران کھا وشربی تے نال پانی پہ یہ پانی بھی پی وکری آئینا تے اپنیاں اب کھانو بھی ٹھنڈیاں کرنا ہے کرامت دا ثبوت اللہ دے قرآن دے وچون